لنگوٹ کا سلوگ یہ لائن آپ میں سے کئی لوگوں نے سلطان اور دنگل جیسی فلموں میں یا پھر لوگوں کے موں سے محابرے کے طور پر ضرور سنی ہوگی اسے سننے کے بعد یا ان فلموں کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ سوال بھی ضرور آئے ہوگے جیسے کی جس لنگوٹ کے بارے میں ہم اتنا بولتے ہیں آخر وہ لنگوٹ آج کہیں دیکھتی کیوں نہیں کیوں صرف پہلوانوں تک ہی لنگوٹ سیمت رہ گئی کیوں ہم دیسی لنگوٹ چھوڑ ویدیشی انڈر ویر پہننے لگے چلی آج جانتے ہیں کی کیسے بھارت لنگوٹ کو چھوڑ انڈر ویر پہننے لگا لنگوٹ کا ساتھ ہمارے ساتھ آج کا نہیں بلکہ بہت پرانا ہے مانا جاتا ہے کہ پورانک کال سے ہی لنگوٹ انسانوں سے جڑ گئی تھی اسے لنگ کو ڈھکنے کے لیے بنایا گیا تھا مگر کبھی بھی اسے کسی انڈر ویر کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا لنگوٹ کب آئی اور کس نے اس کی شروعات کی یہ کسی کو بھی صحیح سے نہیں پتا ہاں مگر اس کا استعمال بہت لمبے سمیے سے ہوتا آ رہا ہے دھارڈاؤں کی مانے تو رامائنڈ کے سمیے بھکوان ہنومان لنگوٹ پہنے ہوا ہوتے تھے ان کی لنگوٹ لال رنگ کی تھی یہ لنگوٹ درشاتی تھی کہ بھائے برہمچر جیون کا پالن کرتے ہیں اتنا ہی نہیں مانا جاتا ہے کہ یہ لنگوٹ شاریرک بل کو بھی درشاتی تھی اور مانسک استرتہ بھی دیتی تھی یہی کارن ہے کہ آج بھی ہنومان جی کی مورتی ایک لال لنگوٹ کے ساتھ دکھائی دیتی ہے یہ تو تھی بات رامائنڈ کی مگر مہابھارت میں بھی لنگوٹ کا ذکر کیا گیا ہے مہابھارت کا ید شروع ہونے والا تھا ایسے میں دریو دھن کی ماتا گاندھاری کو یہ بہے تھا کہ کہیں ید میں ان کے پتر کی مرتیوں نہ ہو جائے اس لیے وہ چاہتی تھی کہ کچھ بھی کر کے دریو دھن کو اس ید میں کوئی شتی نہ پہنچے گاندھاری نے ایک دن دریو دھن کو اپنے پاس نگ نمستہ میں بلایا تاکہ وہ اپنے وردان سے اسے بلشالی بنا دیں حالانکہ شری کرشن ان کے سامنے آتے ہیں اور وہ دریو دھن کو کہتے ہیں کہ ایسے نگ نھو کر ماں کے سامنے جانا ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ انہیں پتوں سے بنی ایک لنگوٹ پہننے کو کہتے ہیں لنگوٹ کے کارن دریو دھن کی جانگ میں طاقت نہیں آ پاتی جس کے کارن اس کی آگے چل کر موت بھی ہو جاتی ہے مہابھارت کے اس قصے میں بھی لنگوٹ کا ذکر کیا گیا ہے یہ درشاطہ ہے کہ پورانک کال سے کس طرح سے لنگوٹ انسانوں سے جڑا ہوا ہے سندھو گھاٹی سبیتہ میں دکھا لنگوٹ کا نیا رو مانا جاتا ہے کہ سندھو گھاٹی سبیتہ میں لوگ اپنی تن کو ڈھکنے کے لیے لنگوٹ کا ہی استعمال کرتے تھے ہاں مگر اس سمیل لنگوٹ آم کپڑے کی بنی لنگوٹ سے تھوڑی الگ ہوتی تھی یہ تھوڑی لمبی ہوتی تھی اور اس کا ایک حصہ لنگوٹ سے نکل کر کپڑوں کی طرح شریف سے باندھا جاتا تھا اس سے یہ پوری طرح سے ان کے بدن کو ڈھکنے والا ایک کپڑا بن جاتا تھا اتنا ہی نہیں مانا جاتا ہے کہ سندھو گھاٹی میں کئی لوگ بھیڑ کی اون سے بنے لنگوٹ بھی پہنا کرتے تھے وہیں کچھ لوگ جانوروں کی خال سے بنے لنگوٹ پہنا کرتے تھے جیسے جیسے وقت گزرا لنگوٹ کا چلن پیچھے چھوٹنے لگا اب تن ڈھکنے کے لیے دھوتی جیسی کئی چیزیں آ چکی تھی لوگوں کو بھی کبھی انر ویر کے روپ میں کچھ پہننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کئی سالوں تک ایسا ہی چلتا رہا مگر سکسٹین نائنٹی نائن میں دسویں سکھ گرو گرو گووین سنگھ کچھا نامک ایک نئی چیز دنیا کے سامنے لائے اسے سکھ دھرم کے پانچ ککار میں سے ایک مانا گیا اسے بنایا ہی اس لیے گیا تاکہ سبھی سکھ اس کے ذریعے اپنے نیجی انگوں کو چھپا سکیں یہ کچھا صرف پرشوں کے لیے ہی نہیں بنایا گیا بلکہ محلاؤں کو بھی یہ پہننے کے لیے دیا گیا یہ کپڑے کے ٹکڑوں کو سلکر بنایا جاتا تھا یہ کچھا سکھوں کے بیچ تو کافی پرسد ہوا مگر باقی لوگوں نے اسے نہیں اپنایا اتنا ہی نہیں وقت گزرا تو کچھا بھی ولپت ہونے لگا بھارت میں لوگوں نے اس کے ہونے نہ ہونے پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیا انگریزوں نے ملایا مورن زمانے کے انڈر ویر سے لنگوٹ ابھی بھی چلتی تھی مگر صرف پہلوانوں کے لیے وقت گزرا اور بھارت میں انگریز آ گئے اور ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ کئی ویدیشی چیزیں بھی لائے ان میں سے ایک تھا باکسر شورٹس بیڈش اپنے ساتھ الاسٹک والے باکسر شورٹس لے کر آئے تھے ان شورٹس کو سیدھے طور پر ایک انڈر ویر کے روپے پہچانا جاتا تھا پشیمی دیشوں میں انڈر ویر کا چلنج شروع ہو چکا تھا مگر بھارت میں ابھی تک کسی نے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا انگریزوں کے لائے ہوئے یہ باکسر شورٹس کئی بھارتیوں کو پسند تو آئے مگر باقی اس سے دور ہی رہے بھارتیوں میں انڈر ویر کی تھوڑی چاہ دوسرے ویشید کے دوران بڑی جتنے بھی بھارتی سینک بیڈش کی اور سے لڑنے گئے تھے ان سبی کو باکسر شورٹس دیئے گئے تھے اتنا ہی نہیں خود انہوں نے بھی اسے کافی بڑھیا مانا اور اسے اپنایا مانا جاتا ہے کہ وہیں سے انڈر ویر ریولویشن کی ایک ہلکی سی ہوا چلی تھی کئی لوگوں نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا پھر جب بھارت میں آیا انڈر ویر ریولویشن یہ دور تھا انیس سو ستر کا لوگ اب دھوتی نہیں بلکہ پینٹ پہننے لگے تھے پینٹ کے اندر لنگوٹ پہننا اسہش لگتا تھا وہیں دوسری اور انڈر ویر کا کوئی خاص مارکٹ بھی نہیں تھا اس لیے یہ سب کے لیے اپلپ نہیں تھا جو انڈر ویر اس میں موجود تھے وہ کافی بڑے تھے اور پینٹ میں اسہشتہ محسوس کرواتے تھے ایسے میں جب انہیں سائٹ سے کارٹ کر چھوٹا کیا گیا اور ایک نیا شیپ دیا گیا تو بھارت میں ایک نئی لہر شروع ہو گئی کچھ ایک انڈر ویر برینڈ انڈیا میں شروع ہو گئے اور لوگوں نے انہیں بھی اپنانا شروع کر دیا مانا جاتا ہے کہ بولی ویڈ نے بھی انڈر ویر کو کافی پرموٹ کیا کئی فلموں میں انڈر ویر کو درشایا گیا وہیں کتنے ہی بولی ویڈ سٹارس نے انڈر ویر برینڈز کو پرموٹ کیا اس کے بعد تو عام لوگوں میں انڈر ویر خریدنے کی ایک ہورسی لگ گئی بہت زیادہ وقت نہیں لگا بھارت میں انڈر ویر مارکٹ کو بڑھنے میں اتنا ہی نے وقت کے ساتھ انڈر ویر کا سائز بھی چھوٹا ہوتا گیا اسے زیادہ سے زیادہ سہج بنانے کی کوشش ہوتی رہی کروڑوں کا ہو چکا ہے آج انڈر ویر مارکٹ کبھی جس بھارت میں انڈر ویر کا وجود بھی نہیں تھا وہاں آج یہ اتنا بڑا مارکٹ بن چکا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آج بھارت میں اتنی بڑی سنکھیا میں انڈر ویر بیچے جاتے ہیں کہ کمپنیوں کو بہت بڑا منافع ہوتا ہے انڈر ویر مارکٹ کی کامیابی کا سبوت ہے 2018 کے سیلز ریپورٹ اس کے آنکڑے درشاہتے ہیں کہ کس طرح سے انڈر ویر مارکٹ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے آنکڑوں کے حساب سے 2018 میں انڈر ویر مارکٹ میں قریب 13,848 ملین ڈالر کا ریونیو جنریٹ کیا گیا اتنا ہی نہیں سالانہ یہ مارکٹ 11% کی در سے بڑھتا جا رہا ہے یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ کبھی لنگوٹ پہننے والے بھارت میں آج انڈر ویر کس طرح سے پاپلر ہو چکی ہے آج بھی بچا ہے لنگوٹ کا وجود آج ویسے تو زیادہ تر لوگ بھارت میں انڈر ویر پہننے لگیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لنگوٹ کا وجود ہی ختم ہو گیا آج لنگوٹ بہت کم لوگوں دوارہ پہنی جاتی ہے مگر یہ ولپٹ نہیں ہوئی ہے آج سادو اور پہلوانوں کو لنگوٹ پہنے دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے لنگوٹ کو بچا کے رکھا ہوا ہے لنگوٹ بھلے ہی عام جیون سے دور جا رہی ہے مگر لوگوں کی شردہ میں آج بھی یہ جیوید ہے ہر سال ہونے والے لنگوٹ ارپڑ میلے کو دیکھ کر پتا لگتا ہے کہ لنگوٹ آج بھی بہت مائنے رکھتی ہے بیہار شریف میں بابا مڈی رام کی سمادھی پر ہر سال لوگ آ کر لنگوٹ چڑھاتے ہیں تو دیکھا آپ نے کس طرح سے بھارت کے لوگوں کی ضرورتیں بدلتی ہیں آج بھلے ہی لنگوٹ سے انڈر ویر پر آگئے ہیں مگر لنگوٹ کا مہت تو ذرا بھی کم نہیں ہوا ہے آج بھی اس کی ساخت برقرار ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں